مزیدار ٹیسٹی کھانے میں بہت مزیدار ٹیسٹی بنانے میں بلکل آسان چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آلو اور انڈے کی بلکل نیو ریسیپی ایک ہم نے یہ بڑا انڈہ لے لیا ہے آلو اس طرح سے پہلے ہم اسے چھیل لیں گے آلو کو ہم نے چھیل لیا ہے پہلے تھوڑا سا اس کا پیس اتار دیا اب ہم ایک ایک انچ کے موٹے پیس کٹ لیں گے ایک انچ سے تھوڑا سا کم پیس ہم نے کٹ لیے ہیں اب ہم کٹر کی مدد سے تین طرح کے ہمارے پاس کٹر ہیں جو بھی اس کے سینٹر میں آئے گا اس کے مطابق ہم کٹ لیں گے اس طرح سے اس کے بیچ میں رکھیں گے کٹر کو اور ہاتھ کے دباؤ سے کٹ لیں گے آلو تھوڑا سخت ہوتا ہے اس لیے ہاتھ کے دباؤ کا زور نہیں پڑتا تو ہم چھوڑی گی مدد سے اس طرح سے اندر برمے کو ماشاءاللہ کتنا ساتھ سترا گول کٹ کر تیار ہو چکا ہے ہمارا یہ آلو یہ اندر کیس کی جو پیس نکلا ہے وہ ہے اسی طرح ہم سارے پیس کو گول کٹ لیں گے ماشاءاللہ کتنے ساف سترے ہمارے یہ پیس نکل رہے ہیں اسی طرح ہم سارے نکال لیں گے ہم نے اس طرح سے رنگ بنا کر پانی میں ڈپ کر دیا تھا تاکہ یہ کھا لینا پڑے دو انڈے لیے ہیں ہم نے اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو کچھ سپائیسس ایک پیاز لیا ہے چھوٹا سا وہ چوب کر لیا ہے وہ لے لیں گے دو ہری مرچ چوب کر کے لیے ہیں ہرا دھنیا یہ چوب کر لیا ہم نے نمک ہزبے زائے کا پیسی ہوئی مرچ ہاپٹی سپون زیرہ ہاپٹی سپون ہلتی ہاپٹی سپون کھوٹا ہوا دھنیا ہاپٹی سپون یہ رنگ جو ہم نے آلووں کے بنایا ہے ان کا جو بیچ والا حصہ تھا وہ ہم نے اس طرح سے چوب کر لیا ہے وہ بھی ہم مکس کر لیں گے دونے دونوں انڈے توڑ کر لے لیں گے بلکل نیو ریسیپی ہے یہ آپ نے بہت ساری ریسیپی دیکھیں ہوں گی آلو اور انڈے کی بلکل آسان منٹوں میں تیار ہونے والی بلکل نیو ریسیپی آلو اور انڈے کی مزیدار سی ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کالی ملچ لی ہے ہم نے کوٹی ہوئی ون ٹی سپون انڈے کے ساتھ سارے مسالے مکس کر لیں گے ہم پین رکھ لیا ہے ہم نے گے سون کر دیا ہلکا سا گریز کر لیں گے پین کو اب ہم نے جو یہ آلو کے رنگ کٹ کر رکھے دیں آلو کے جو ہم نے رنگ کٹ کر رکھے دیں اب ہم نے مسالہ ڈال دیں گے انڈوں میں جو ہم نے مسالہ میز کر کے رکھا تھا وہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح سے اچھی طرح سے ہی لیں ملک رکھے دیں گے انڈے میں آرام آرام سے دالیں گے تاکہ انڈہ ہمارا پین میں نہ گریے بسم اللہ ملک رکھے 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 ماشاءاللہ انڈہ ہم نے سارے آلو میں بھر دیا ہے ہلکہ ہاں سیٹ کر دیں گے چمچ کی مدد سے اب ہم ڈھک دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے بلک رکھے اگر ہم فلیم زیادہ کریں گے تو انڈے ہمارے جل جائیں گے اور آلو بھی جل جائیں گے کچھے بھی رہ جائیں گے دن رکھے ماشاءاللہ دم پر رکھے آلو اور انڈوں کو تھوڑی سی فلیم پھل کریں گے اور ان کی اوپر والی سائٹ پر تھوڑا اویل لگا دیں گے تاکہ ٹیسٹ مزیدار آئے اور تھوڑے سے یہ کرسپی بھی ہو جائیں ایک منٹ کے لیے دوبارہ ڈھک دیں گے فلیم اب لو نہیں ہے میڈیم کر دیا ہے ہم نے فلیم کو ماشاءاللہ خوشک ہو چکے ہیں یہ ہمارے آلو اور انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پک چکے ہیں ہمارے آلو اور انڈے اب ہم نکال لیں گے فلیم آف کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پین چھوڑ دیا ہے ہمارے آلووں نے اور انڈوں نے بھی اتنے مزے دار کباب کی طرح خوبصورت نظر آنے والے ہمارے یہ آلو اور انڈے بن کر تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بلکل نیو ریسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار آلو اور انڈے کے ہمارے یہ آپ کباب کہہ لیں انہیں لونرز بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ کلر فل بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار ٹیسٹی کرا رہے آج کے ہمارے یہ آلو اور انڈے کے کباب بنانے کی ریسی بھی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ آپزائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ